مگر کیا سیپے کی وجہ سے ہمارا پرائم ٹائم ڈسکس سکتا ہے چائنا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے ہم ایڈ ڈی 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 سلیوز ہیں چائنا کے اندر بھی ملینز کی تعداد میں ویگر مسلمان رہتے ہیں داڑی پہ پابندی پردے پہ پابندی مسلمان نام رکھنے پہ پابندی کئی پہ کبھی خبر آتی ہے کہ جی قرآن شریف پڑھنے پہ پابندی روزے پہ پابندی مسئلہ یہ ہے آپ میں وہ جرد نہیں ہے کہ آپ ایک حد سے آگے جا کر اپنے یا مسلمان دنیا کے وسیط اور مفادات کا تحفظ کریں ابھی آپ نے پاکستان کے ایک ٹی بی چینل پر چل رہی پرچرچہ کا کچھ انسونا دراصل اس میں سامل ہونے والے ایک چرچہ کار نے پاکستان کے دوہری نیتی کے لیے اسے آئینہ دکھایا ہے پاکستان جمہو کاسمیر کے مسلمانوں کے لیے تو او سکتا سے زیادہ ہائے توبہ مچاتا ہے پر جو چین میں بیگر مسلمان رہتے ہیں ان کی دھارمی کاجادی پر جو وہاں پابندی لگائی گئی ہے جو ان پر بیبھین پرکار کے اتیچار چینی سرکار دورہ کیا جا رہا ہے اس پر پاکستان خاموسی اکتیار کی ہوئے اسی طرح برما کے روحنیہ مسلمان کے لیے بھی پاکستان گھڑیالی آسو بہاتا ہے پر وہی روحنیہ مسلمان پاکستان میں آئے ہیں تو ابھی تک ناغرد تک تو دور ایک سینکتی کارڈ بھی نہیں جاری کیا گیا ہے پاکستان کے اسی دوگلی نیٹی کے کان اس کی کہیں نہیں سنی جاتی ہے آئیے سنتے ہیں آگے کی پرچرچہ جہاں تک پولٹیکل ورلڈ کی بات ہے اور پولٹیکل ریالیٹیز کی بات ہے تو مسلم اما کا کوئی کانسپٹ اگزسٹ نہیں کرتا کیونکہ معیشت جو ہے قوموں کی اور جو قوموں کا دفاع ہے وہ صرف قلمیں اور تذبیر سے نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ اس میں آپ کے دفاعی مہدے ہوتے ہیں آپ کا ٹریڈ ہوتا ہے اور یہ تعلقہ دی جاتے ہیں ہمارے تاریخ کھلی بھی ہے کہ بڑے سے بڑے مسلمان ملک نے دوسرے مسلمان ملک پہ ایک غیر مسلمان ملک سے مدد لے کے یا اسلحہ خرید کے یا ایڈ لے کے یا فرنڈ کر کے جو ہے وہ دھاوا بھولا ہے جمن میں آپ بات کریں گے تو ورس فوڈ کا اس وقت یو این وہاں پہ بھی کہہ رہی ہے اس پہ دھاوا سعودی عرب نے بھولا ہوا ہے مشرق غصہ کی آپ بات کریں گے ایران کو سعودی عرب سے ڈر ہے سعودی عرب کو ایران سے ڈر ہے آپ اسی طرح واقعی دنیا کے پر آجے گئے جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ملک کیوں نہیں کر رہے چونکہ کمزوری کہاں پہ ہے انہوں نے ملیشیا اور ملیشیا کی بات کی تو میں پتہ ہونا چاہیے کہ میامار کے ساتھ ملیشیا کا جو ہے نو سو اسی ملین ڈالر کا ٹریڈ ہوتا ہے انڈونیشیا کا ایٹ ٹوئیٹی سیم ملین اتنی بڑی تجارت نہیں ہے جبران صاحب جنرزی جنت کی ضرورت ہے ایک رب ڈالر سے کم کی بات ہو رہی ہے میری بات مت کٹے کچھ عداب ہوتے ہیں جو مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت ٹیلیویشن کے اوبار ہم جب یہ بات کر رہے ہیں دوسری جو آپ نے بات کی یون رائٹس کی اور یون ڈیکلیریشن کی دیکھیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں یون ڈیکلیریشن اور رائٹس کی تو وہ ہر انسان کے لیے ہیں وہ بشک برما میں میں کوئی شہری ہو جس کے رائٹس لے جا رہے ہیں وہ کشمیر کا جا رائٹس لے جا رہے ہیں وہی جگہ ہے ارکانہ جس کا ارکان سٹیٹ کہہ رہے ہیں اور اکھائین اب کہا جاتا ہے جہاں سے ان کو صاف کیا گیا ہے وہاں پہ چائنہ کے بھی انٹرسٹ ہیں جو اگر وہاں پہ یون نہیں جا رہا ہے یا دھاوہ نہیں بول رہا تو چائنہ کیا برما پہ خاموش نہیں ہے کیا صرف ہم خاموش ہیں آپ سب چیزے کہتے ہیں امریکہ کے پرلیم ڈال دیں امریکہ کے اپنے وائسز اور ایوزز ہیں یہ مسئلہ چین کا نہیں ہے ہم جب مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں علینا ہم روہنگیہ کی تو بات کر سکتا ہے اگر ہم نے مسلمانوں کی بات کر نہیں ہے تو پھر برما کا مسلمان ہی مسلمان ہر جگہ کا مسلمان ہے چائنہ کے اندر بھی ملینز کی تعداد میں ویگر مسلمان رہتے ہیں داری پہ پابندی پردے پہ پابندی مسلمان نام رکھنے پہ پابندی کہیں پہ کبھی خبر آتی ہے کہ جی قرآن شریف پڑھنے پہ پابندی روزے پہ پابندی ہمارے سامنے یہ آرٹیکلز نہیں آتے مگر کیا سی پہ کی وجہ سے ہمارا پرائم ٹائم ڈسکس کر سکتا ہے چائنہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے ہم ایڈ ڈی 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 سلیوز ہیں اپنے دفاعی اور معاشی مجبوریوں کے اور اس کے تحت ہم کام کرتے ہیں ہمیں دین اللہ تعالیٰ نے ضرور دیا واہ ہے اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے مگر اسی دین میں کہا گیا ہے کہ عقل بھی دی گئی اس کا استعمال کریں خسارے میں ہیں وہ لوگ جو غور اور فکر نہیں کرتے اور ہمارا یہی بڑا نقصان ہے کہ ہم غور اور فکر نہیں کرتے اس لیے مثال کے اندر ہیں جبران بھی کہہ رہے تھے اور توقعات جو ہم رکھتے ہیں اوائی سی ہو اسلامی مالک اسلامی دنیا ہو کیوں نہیں وہ ہمارے توقعات پر پورا اتر رہے دیکھئے بات یہ ہے کہ توقعات پہلی بات یہ ہے کہ کبھی آپ امریکہ کو اپنا دوست مانتے رہے حالانکہ وہ تو ہمیشہ آپ کو کہتے رہے کہ وہ ہمارے سٹریٹیجک پارٹنر ہیں انہوں نے کبھی نہیں دوستی کا کہا کہ یہ ہمارا کسور ہے ہم مسنٹرپٹ کرتے رہے دوسری بات جو ہے جبران صاحب نے جس طرح سے 980 ملین ڈالر کے بات کی یہ بات ٹھیک ہے کہ 980 ملین ڈالر کا ان کا ٹریڈ ہے دوسری طرف آپ مجھے بتائیں کہ 350 ملین ڈالر کوئلیشن سپورٹ فنڈ میں ہم نہیں چھوڑنے پاکستان تیار تو 980 ملین تو بہت بڑی چیز ہے نا جی اور اتنے ہم ماریں کھانے کے بعد تیسری چیز جو ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم دنیا میں دو ہی قومیں بستی ہیں وہ جو دو قومی نظریہ قائد عظم محمد علی جنہ کا ہے وہ اب ذرا براڈ کر لیں مسلم پوری دنیا کے ہم بے شک آپس میں فقہ کی جنگ لڑتے رہیں ہم شیعہ سنی دیوبندی بریلوی مالکی ہنفی شافی میں پڑھتے رہیں دنیا آپ کو مسلم کا نام دیتی ہے دیکھیں امریکہ ایک غروب ہوتا وہ سورج ہے خدا کے لیے اب اس سے ڈرنا بند کر دیں پورے مسلمانوں کو ادھر پاکستان کو افغانستان اور انڈیا یمن کے اندر الجھایا گیا ترکی کو آپ نے جو ہے کردستان کے اندر الجھا دیا یہ سارے الجھانے کے بعد آپ نے کیا کیا آپ نے سیدھا ادھر اسرائیف آپ نے مصر کے آرمی کو کمزور کیا اور نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے مسلمانوں کے دل میں خنجر گھوم دیا برما کے لوگوں کی بات کریں دیکھیں جو ہمارے روہنگیا کے مسلمان ہیں خدا کے لیے ان کو میں آپ کے وقت ٹی وی سے گزارش کرتا ہوں اور جاوید صاحب سے اور تارک صاحب سے اس کے اوپر میں کمنٹ چاہوں گا جبران صاحب سے بھی کہ وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اگر ان کو آج ہم کشمیر کے اوپر وہ موقف اختیار کیے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان اگر ہم یہ آج کہہ رہے ہیں پہلی بات ہے کشمیر تو ہے پاکستان اب وہ بچارے انہوں نے الہا کے پاکستان کا اعلان کیا تھا خدا کے لیے ہم کچھ تو اب ہم کہتے ہیں کہ ہم خود تو بولے نہیں دوسری دنیا ان کے لیے بولے پاکستان نے کتنی مدند کی دنیا جو ہے وہ یونائٹڈ نہ ہو کر مزید مواقع فرام کر رہی ہے ان کو کہ ہمیں اور بھی سائیڈ لائن کر دیا جائے دیکھیں اس پہ تو سب کا اتفاق رائے ہیں کہ مثلا مان دنیا بری طرح منقسم ہے بری طرح جو لوگ متمول ہیں مثلا میں آپ کو مثلا دیکھیں بات کو گول بول کر کے چھپانا نہیں چاہیے دو تی بہت سامان ملک ہیں جو اس سے تک بڑی قوت ہیں اس میں انڈینیشیا ہے ملیشیا ہے اور ترکی ہے ترکیز ہے میجر پاور ان کے جو جی ڈی پی ہے آٹھ سو سولہ بلین ڈالر کا ہے دیکن ٹیک اینی چینس اس وقت اور ہو رہا ہے کہ وہ تھوڑے تبیل ہو رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی بڑا فیصلہ تو کر رہا ہے اب آپ کا ایمیڈیٹ رشتہ میں نے کہا نا سائپریس کے لوگوں سے تھا آپ نے قدم آج تیس چالیس سال پہلے اٹھا لیا روہنگیا کے مسلمانوں سے آپ کا رشتہ دور کا ہے لیکن ایک ایٹمی پاور پاکستان بھی تو ہے جس کا تخلیق پاکستان کے وقت سے ارکان کے لوگوں سے رشتہ ہے لیکن ہم تو دور چلے گئے ارے یہ ابھی روز بنگلہ دیش میں قتل عام ہو رہا ہے ان کو پھانسی چڑھایا جا رہا ہے اور ہمارا فورڈ آفیس کھڑے ہو کر کہتا ہے لیکن یہ تو ان کے اندرونی معاملات ہیں شرم بھی تو نہیں آتی نہیں ہے سترہ اٹھارہ انیس کے جد افسر ہیں اور یہ خود ہی بیان دے دیتے ہیں اگر اوپر سے پوچھ کر دے رہے ہیں تو پھر اس سے بھی زیادہ ڈوب مرنے کی بات ہے مسئلہ یہ ہے آپ میں وہ جرد نہیں ہے کہ آپ ایک حد سے آگے جا کر اپنے یا مسلمان دنیا کے وسیط اور مفادات کا تحفظ کریں قریبی مفادات کا تحفظ کر لیتے ہیں اس سے آگے نہیں ہیں پاکستان کو کہتے ہیں کہ جی ایک جھوڑی اساسا ہمارے پاس ہے اور ہم ملٹری بڑا ملک ہیں مگر ترکی جو ایس وقت لیڈ لے رہا ہے ویدن ترکی از ویل وہ جو ان کا کو نکام ہوا تھا جس کے بعد انہوں نے جرنیلوں کو بھی جیلوں میں بھیجا اور فوجوں کو بھی جیلوں میں بھیجا اور انہوں نے اپوزیشن کو بھی جو ہے گیادر کر کے گریلی کی تو پولٹیکلی ترکی کے اندر اردوگان صاحب جو میں بہت مضبوط ہیں وہ اس وقت اپنے سروائیول کی جنگ نہیں لڑ رہے پاکستان کے اندر تو دوسرا ہے پاکستان میں تو کابینہ جو ہے ٹیلی ویشن پاکے کلمیں پڑھ کے اپنے ختم نبوت پر اپنا ایمان ظاہر کر کے اپنا آپ کو بچا رہی ہے یہاں تو جان کے لالے پڑے ہیں ہم تو فیضہ بات میں آکر گھٹنے ٹیک دیتے ہیں ہم نے دوسرے ملک کو کیا جا کے مو دینا ہے مگر جب ترکی بھی یہ بیان دیتا ہے کہ جی سٹیٹ آف ٹیرر ہے اسرائیل اور یہ اور وہ ہے تو اس کے بیگراؤنڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس بیان کے باوجود ٹرکی اور اسرائیل کا ٹریڈ بڑھ رہا ہے ساڑھے تین بلین ڈالر کا ان کا ٹریڈ ہے اور اسی روان سال ٹرکی کے انڈسٹریلس نے کہا تھا کہ اگلے تین سالوں میں ہم نے اس کو دس بلین پر دیکھے جانا ہے بکوز اینڈ میں بات ہوئی ہے کہ پیٹ بھرتا ہے چاول روٹی سے جس کی دعوی میں سب لگے میں اب ہم جب روہنگیاں کی بات کرتے ہیں اس پر دوبارہ آتے ہیں کہ دیکھیں ہم میں یہ جواز ہے کہ نہیں ہم میں یہ جرت ہے کہ نہیں انڈونیزیا ملیشیا کچھ کرے نہ کرے ہم جنگ اعلان کرے نہ کریں کچھ آداد و شمار کے مطابق کراچی میں پانچ لاکھے قریب روہنگیاں رہتے ہیں ہم نے بلایا یا خود چلے آئے یا نمودار ہوگا یا زمین سے اک کے آگئے مگر رہتے ہیں بغیر آئی ڈی گارٹ کے رہتے ہیں بغیر شناخت کے رہتے ہیں اس لئے نوکریہ نہیں ملتی اس لئے سکوروں میں پراپر ایڈمیشن نہیں ہوتا ٹرافیکنگ ہوتی ہے آپ اندازہ کریں بیس کروڑ کا یہ ملک ہے آپ سی آئی ڈی کی نکال کے دیکھیں ریڈ بوک آپ اس میں سیکنڈ موس وانٹڈ دیکھیں کون سا ہے اس اسیسٹی طلب دشکر جھنگوی کا بندہ وہ بائے کا کہتے ہیں ایتنسٹی جو ہے وہ روہنگیاں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روہنگیاں دشت کر دیں کہنے کا مقصد ہے جب ہم نے اپنے ملک میں شناختی کارٹ نہیں دیتے اس کو نوکری نہیں ملتی اس کو سکول جانے کو نہیں ملتا اس کو تعلیم نہیں ملتی تو کل ادم جماعتیں دشت کر جماعتیں ان کو آکے ایکسپروائٹ کرتے ہیں کرمنل ایلمنٹس آکے ان کو ایکسپروائٹ کرتے ہیں اس وقت ارکان آباد جو کراچی میں علاقہ ہے برمیس کلونی مچھر کلونی جہاں پر یہ رہتے ہیں آپ جا کے سٹیٹ دیکھیں کہ سٹیٹ کے اندر وہ رہے ہیں کتنے رسوہ ہو رہے ہیں وہ اگر پیٹی کرینز بھی نہیں جائیں گے وہ اگر کسی کل ادم جماعت کو نہیں جوئن کریں گے تو کون کرے گا ان کی پولیٹیکل ریپیزنٹیشن کون کر رہا ہے پاکستان کے اندر کون کونسی مینسٹیم جماعت ہے جو کہ کہتی ہے کہ ہم اس میں انٹرسٹ لیں گے چونکہ ان کے پاس اناختی کارڈ نہیں ہے وہ ووٹر نہیں ہے چونکہ وہ ووٹر نہیں ہے وہ کسی کی کنسٹیٹوئنسی نہیں ہے ہم نے اس میں انٹرسٹ نہیں لیا چھوڑ دیں وہ جو لاکھوں لوگ روہنگیا میں برندہ دشیں بیٹھیں کس طرح دہری نیتی اپناتا ہے چونکہ پاکستان چین سے آرثک مدل لیتا ہے اسی کارڈ وہاں جو بیگر مسلمانوں پر چین سرکار دورہ آئے دن اتیچار ہوتے ہیں یا تک کہ ان کی داڑھی رکھنے پر نماز پڑھنے پر بھی پابندی چین سرکار دورہ لگائی گئی ہے اس کے بارے میں پاکستان بلکل خاموس رہتا ہے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چین میں بیگر مسلمانوں کی سنکھیا قریب 2,27,23,743 ہے اسی طرح بیہار سے پاکستان جانے والے بہتیرے مسلم بھائیوں کو ابھی وہاں کی ناغرکتہ نہیں دی گئی ہے جنہیں مہاجر کہ کر پکار جاتا ہے یہی حال برما سے آئے روحنیاں مسلم سمپردائی کے لوگوں کا بھی ہے چرچہ میں اسپرش روپ سے سکار کیا گیا ہے کہ دو دیشوں کے بیچ آپسی سمند ہی معنی رکھتا ہے باقی دھرم کے نام پر سمپردائی کے نام پر یا مسلم بردرہوٹ کے نام پر اگر کوئی سمپرد بنتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے اگر مسلم بردرہوٹ کا ہی خیال ہوتا تو سیاہ سونی کا بیباد نہیں ہوتا بانگلہ دیش کا جرم نہیں ہوتا ایران سعودی عربیہ کے بیچ کوئی بیباد نہیں ہوتا تلے دنوں تورکی کے راستپتی کے ایک سہائق نے ایک پرچرچہ کے دوران یا سوکار کیا تھا کہ بیشو میں کل کنفلکٹ کا 60% بیباد مسلم دیشوں سے سمپردائی ہے یا بڑا ہی بیباد کا کارن بنا تھا اور جس کے کارن یا سمچار کے سرکھیوں میں چھایا رہا لیکن اس میں حقیقت ہے ارچار جنوک روپ سے پاکستان کو اگر اپواد مان لیا جائے تو بھارت کا ادھینکانستہ مسلم دیشوں سے اچھے بیعپاریک اور راجنیتک سمند ہے پاکستان کی سینہ اور وہاں کا راجنیتک نترت کو بھی چاہیے کی آت میں بسلیشن کرے چرم پنثیوں کو بھارت کے برد سمرتھن دینا بند کرے اور بھارت سے بھی بھائیچارے جیسا بیوہار کرنا شروع کرے جیسا کی ان مسلم دیش کرتے ہیں اسی میں دونوں دیشوں کی بھلائی ہے اور دونوں دیشوں کے بکاس میں بھی یہ سہائک ہو سکتا ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کرے تکہ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنٹ آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے